السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امید کی غوث سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تب پہنچانے کی کوشش کریں گے قربانی کے موسم میں بہت سارے سوالات مسئلے کو جاننے والے احباب اور حضرات کرتے رہتے ہیں بہت سارے سوالوں کا سوال کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم کے حساب سے میں نے جواب دیا ایک سوال اور ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو ہم کب تک رکھ کر کھا سکتے ہیں اس سلسلے میں میں بتلا چکا ہوں کہ قربانی کا گوشت کھائے کھلائے صدقہ کرے دھر والے کھائے خود کھائے استدار کھائے طاقت حساب سے اور غریب غربہ کو بھی کھلا ہے اور پورے قربانی کے جانور میں سے کلو سواو کلو اگر کسی فقیر کو دے دیا اور پورا بکرہ کھا لیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا دیکھئے شروع اسلام میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو تین جن سے زیادہ رکھنے سے منع پرنایا تھا کیونکہ اس وقت صحابے کرام کے ہاں تنگی تھی غربت تھی قربانیاں کم ہوتی تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسعت دیا طاقت دی اور آپ جانتے ہیں صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمائی اللہ کی قربت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے عبادت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے توہر میں لگے رہتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے عبادت کس طرح کر رہا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور ایسے ہی مومن ہوتے ہیں اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ عبادت میں بندگی میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن آج زمانہ الٹا ہو گیا لوگ بلک بدل گئے آج دنیا کے کاروبار میں دنیاوی طرقے میں دنیاوی منصب اور جاہ میں دنیاوی عزت میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھنے کی سبکت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور اس کے سبکت اور کوشش میں مساوقات حرام کا بھی ارتکاب کرنے جاتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں دیکھئے سماج کے اندر مسجد جاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں لیکن دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں مسجد نہیں جاتے لیکن وہی نماز کا پابند اگر بلڈنگ بنانے لگے تو یا تو حسد کرنے لگیں گے یا کوشش کرنے لگیں گے بابو بھائیہ بکلائیے آپ نے کیسے کیا کہ آپ یہ بلڈنگ بنانے گے ہے کہ نہیں ہے حج پر آنے والوں کو دیکھ کر لوگ طاقت رکھنے کے بہت زودگی حج پر آنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن دنیاوی معاملے میں اسی حج پر آنے والے کو دیکھ کر کے لوگ کوشش کرنے لگتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں اپنا مزاد بدلنا چاہئے اپنا نیچر بدلنا چاہئے دین کے کاموں میں عبادت کے کاموں میں ان کاموں میں جن کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے ان کاموں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بننا چاہئے اللہ تعالیٰ نے فرآن مجید کے نبران فرمایا والسابقون السابقون اولئے کا ہم المقربون اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی بندگی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہی اللہ کے قریبی اللہ کے ولی اللہ کے دوست اور اللہ کے بزرگ بندے ہیں تو صحابے کرام کے ہاں یہ بات تھی تو دوسرے سال جب اس ساتھ آئی خسابگی آئی تو سارے صحابے کرام نے اکثر صحابے کرام میں قربانیاں کرنا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کہہ دیا اب قربانی کا گوست جب تک رکھنا چاہتے ہو تو رکھو تنگی کی وجہ سے میں نے ملا کر دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ نہ رکھو اب اجازت ہے اور یہ اس کی دلیل ایک صحیح حدیث ہے اور اس حدیث کی بیان کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ہے کہتی ہے کہ دیہاز سے بہت سارے لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخیر ادخیرو تعالی صلی اللہ علیہ وسلم دن تک تم اس کو رکھ سکتے ہو پھر جو بچے تین دن کے بعد اسے صدقہ کر دو لیکن جب اگلا سال آیا تو صحابین کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہا ناسا یتخیدون اشتیا من دہایا ہو کہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کے چمرے سے مسکیزہ بنا رہے ہیں اور برطن بنا رہے ہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو صحابین کرام نے کہا اللہ کے رسول نے پھر ماملہ کیا بھئی 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 لوگ مسکیزہ بنا رہے ہیں لوگ چمرے کا برطن بنا رہے ہیں تو اس میں ماملہ کیا ہے تو صحابین کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تین دن کے بعد بھی اگر بچ جائے تو اسے صدقہ کر دو تب اللہ کے رسول عقل سے برماؤں ہم نے غربت کی وجہ سے منع کیا تھا اس مقصد سے منع کیا تھا کہ قربانیاں کرو اور دوسرے وہ لوگ جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہیں ان کو بھی گوش پہنچ جائے کلو کھاؤو وَدَّخِرُو اور اسٹاک کھلو فرز میں بھر لو وَتَصَدَّقُو اور صدقہ کرو تین چیز کا اللہ کیسے کھاؤ پتا چلا کہ اپنے قربانی کے جانور کا گوش کھانا افزل ہے فرز اور واضح نہیں ہے اور اسٹاک کرو جمع کر کے رکھ لو چاہے سال بر کھاؤ یا دوسرے دو سال کھاؤ تیسرہ کا تَصَدَّقُ صدقہ کرو غریب مسکین بیوہ یتین کو صدقہ کرو تو اس حدیث سے دو بات سابت ہوئی قربانی کے جانور کا گوش جتنا دن رکھنا چاہے رہ سکتے ہیں دوسری بات قربانی کے جانور کے چمڑے کا مسکیزہ وغیرہ جھوٹا وغیرہ گاریوں کی سیٹ وغیرہ مسلح وغیرہ بنا کر کے ہمیشہ ہمیش استعمال کر سکتے ہیں اور اس حصے میں بتا چکا ہو کہ قربانی کے گوشت کا جو حکم ہے وہی قربانی کے چمڑے کا بھی حکم ہے ایک سوال ہے اور بڑا پیارا سوال ہے کہ ہم نے قربانی کا جانور خریدا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اس سے موتا تگڑا اور خوبصورت خرید لو اس کو بدل کر تو کیا ایسا کرنا جائز ہے اس مسئلے میں علماء اکرام کا اختلاف تو یہ ہے لیکن صحیح بات یہ ہے جمہور علماء کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو اس سے اچھے جانور سے بدلنا جائز ہے چاہے بیٹ کر کے چاہے جانور سے مالیا آپ کے قربانی کا جانور جو آپ نے خریدا بارہ کلو کا اب آپ چاہتے ہیں کہ اسے بیٹھ دیں اور سولہ کلو کا خرید لائیں کچھ اور پیسے لگا کر کے تو ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق کو پہتر حق میں بدلا جا سکتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے ایک بھائی کا سوال ہے کیا یہ جائز ہے کہ قربانی کے جانور کو کسی ایسے سہر میں بھیجا جائے جس سہر کے ہم باسندے نہیں ہیں تو میں بتنا چکا ہوں اصل یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو دوسری جگہ نہ بھیجا جائے اپنے ہاتھ سے جہاں ہم موجود ہیں وہیں قربانی کا اصل یہی ہے افضل یہی ہے کہ جہاں ہم موجود ہیں سعودی آربیا میں ہے تو سعودی آربیا میں ہسٹریلیا میں تو ہسٹریڈیا میں نیوزیلین میں تو نیوزیلین میں اصل اور افضل یہی ہے کہ جہاں ہم ہائیں وہی قربانی کریں اور وہی کے فقرہ مساکین کو کلائیں اور وہی کے فقرہ مساکین اور محتاج میں گوست کو بھیجیں جیسے زکاة کا مسئلہ ہے لیکن اگر ضرورت ہے جیسے ہم جاتے ہیں دیلی لوگ گوست کاتے ہیں فقرہ مساکین کم ہیں اور کسی ایسی جگہ پر قربانی کا جانور بھیج دیں جہاں غربہ زیادہ ہے فقرہ زیادہ ہے مساکین زیادہ ہے تو اضل ضرورت ہے اور اس میں مسلحت ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایسا کرنا جائز اور درست ہے میرے بھائیوں ساتھیوں یہ چند سوالات اب اخیر میں ہم آپ کو چلتے چلتے کچھ گرام قدر بات ہیں آپ کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہے گے حالانکہ میں ان باتوں کو کہ چکا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ہر معاملے میں پکہ سچا مسلمان ہونا چاہیے اور اللہ کو رازی کرنے میں اللہ کی قربت حاصل کرنے میں اللہ کی جانب سے اتاری گئی عبادتوں میں چاہے وہ عبادت فرض ہو چاہے وہ سنت ہو اور چاہے وہ نفل ہو اور چاہے وہ مستحب ہو ہمیں ایک دوسرے سے سبقت کرنی چاہیے اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پیروی کے مطابق اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے چوکنہ رہنا رکھنا چاہیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ ساس کی دوری کب ٹوٹ جائے کب بند ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازہ ہے عقل کی نعمت اسلام کی نعمت صحت کی نعمت فرصت کی نعمت وقت کی نعمت وغیرہ وغیرہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن جب فنا تھیری تو پھر کہہ سو برس کا ایک دن سیج جی کو فکر تھی سیج جی کو فکر تھی ایک ایک کا دردس کیجئے موت آ پہنچی کی حضرت جان واپس کیجئے آج دنیا سے سدھارا محمود آج دنیا سے سدھارا محمود ملک الموت کی جگری ہوئی ملک الموت کی جگری ہوئی ہارا محمود یہ دنیاوی زندگی دھرتی چھاؤ ہے یہ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے اور اللہ تعالی نے یہ دنیا کی زندگی اس لیے عطا کیا ہے اس لیے دیا ہے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو ایک سکند کو غنیمت سمجھ کر ہم وہ سارے کام کر لیں جن سارے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے چاہے وہ بری نیکی ہو اور چاہے چھوٹی نیکی ہو کتنی بھی چھوٹی ہونے کی کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے حلقی نظار رب کی مقصد کے لیے کوئی بہانہ چاہیے فرض عبادت ہے نفل عبادت ہے سنتے ہیں موقتہ اور دوسری عبادت ہے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صاحبی تو سارے عبادتوں کے کرنے میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے اور اس دنیاوی زندگی کی قدر کرنی چاہیے ہم اپنے اور اس دنیاوی زندگی کے اندر ہر اس گناہ سے ہر اس نا فرمانی سے ہر اس معاشیت سے ہر اس پیچھے رہنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے جس کا انجام جس کا ریزلٹ دنیا میں بھی بھی بھیانت خطرناک نقصان دے حالکارک ہے اور آخرت میں افسوس کا سبب بنے گا آخرت میں افسوس کا سبب بنے گا اور وہاں یہ موقع نہیں ملے گا وہاں یہ چانس قطع نہیں ملے گا کہ ہم ایک بار بھی اپنی زبان سے اللہ اکبر کہیں گے اور اپنی نیکیوں کو بڑھا لیں ہم ایک بار بھی اپنی زبان سے اللہ اکبر کہ لیں سبحان اللہ کہ لیں اور اپنی نیکیوں کو بڑھا لیں یہاں میرے مسلمان بھائیوں جاتیوں دنیا کی زندگی کو غریبت سمجھ کر ہم آخرت کی تیاری کر لیں دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے یہ لطفت آنے کی زندگی نہیں ہے یہ کافروں کے لئے زندت ہے مومنوں کے لئے آزمائیس اور جہنم ہے تیسری بات میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں ہم میں سے جو اس شخص بھی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کوشش کر کے قربانی کرے قربانی کرے اللہ کو قربانی پسند دائے اور یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہو اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہے جس جگہ پر جس جگہ کی ظالم حکومت نائنصاف حکومت اگر کسی جانور کے زبہ کرنے پر پابندی لگائے ہوئے ہے تو ہمیں اس پابندی کا خیال کرنا چاہیے اس کی اطاعت اور فرماباداری کے طور پر نہیں اس لیے تاکی اس جانور کے قربانی کرنے کو جیسے مسلمانوں پر ظلم نہ ہو سکے مسلمان کا قتل نہ ہو اور لوگوں کے درمان ملک میں فساد اور فتنہ نہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بکرے کے قربانی جائز کیا ہے بھیڑ کے قربانی جائز کیا ہے دنبے کے قربانی جائز کیا ہے اونٹ کے قربانی جائز کیا ہے ہم ان جانوروں کے قربانی کر لیں یہاں تک کہ اگر ہم کسی ایسے ملک میں آئے جن ملکوں میں کسی بھی جانور کی قربانی جرم ہے اس ملک کے ظالم حکومت کی لگاہ میں تو ہم قربانی نہیں کریں گے اس کے اس وحصے سے دل سے راضی لیں گے اپنی نیت کے بنیاد پر اللہ رب العالمین دیکھ رہا اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی پابند کیا ہے جتنا بندہ کرنے کی تاکت رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنا اللہ تعالیٰ سے در سکتے ہو درنے کی طاقت ہے اتنا درو اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دو تو جتنا کر سکتے ہو کرو اور کتنا کر سکتے ہو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے چوتھی بات میرے بھائیوں ساتھیوں قربانی دیکھئے اس میں دینی فائدہ سماجی فائدہ ہے قربانی کی اصل روح اللہ کا تقوی ہے اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کے گوشت پوشت و چمرے نہیں پہتے اللہ تعالیٰ کو تمہارے دنوں کا تقوی پہنچتا ہے کس تقوی سے کس مفسد سے کس لئے قربانی کرے ہو یہ اللہ تعالیٰ دنوں کو دیکھتا ہے دنوں کے رازوں کو جانتا ہے آپ دل کے اندر کچھ رکھے ہوئے ہیں ظاہر کچھ کریں اس کا کوئی پائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں ساتھوں دوسری بات قربانی 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 ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے ہمیں یہ سبب پڑھاتی ہے ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ مسلمان کے امیر اور غریب دار اور نادار بینہ رنگ و رسل بینہ ملک اور وطن بینہ قبائلی اختلافات اور غرور کے سب ایک جسم کے معنی ہو جائیں ایک طرح ہو ایک دلوں کے دلوں میں خوشیہ داکھیں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں ایک دوسرے کا سہارہ بنیں ایک دوسرے کے ہاں پساجگی پیدا کرنے کچھ کریں اسی لئے اللہ کے رسول نے قربانی کے گوشت کے بارے میں کہا کلو کھاؤ و تصدقو اور صدقہ کرو و دخیرو اور ادخار کرو اسطاق کرو یہ نہیں کہا اکیلے کھاؤ لو یہ نہیں کہا پورا اسطاق کر لو تین چیزیں اللہ کے رسول نے بتلائی اس کی روح کیا ہے کہ جب ہی یہ معاملہ پیدا ہوگا کہ ہر مسلمان اپنے سے کم تر کا خیال رکھے گا اپنے سے کمزور کا خیال رکھے گا اپنے سے کمزور کے دلوں میں گھروں میں اس طریق خوشیاں باتے گا تقسیم کرے گا جس طرح اپنے گھروں میں خوشیاں رکھتا ہے تو میرے بھائیوں ساتھیوں مسلمانوں کے اندر سے حسد مسلمانوں کے اندر سے نفلت مسلمانوں کے اندر سے اختلافات یہ ختم ہوں گے لہذا یہ تعلیم یاد ہوں گے قربانی کرتے بعد اپنے پروسیوں کو نہ بھولنا غریبوں کو نہ بھولنا اور بیواؤ یتیبوں کو نہ بھولنا دوستوں کو نہ بھولنا رسطہ داروں کو طاقت کے حساب سے نہ بھولنا میرے بھائیوں یہ قربانی کی تعلیم ہے دیکھئے ایک ہی دن قربانی ساتھ مسلمانوں کے لئے ہے ایک ہی دن قربانی دس ذریجہ جارہ ذریجہ بارہ ذریجہ تیرہ ذریجہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کی فلا ملک کے لوگ فلا قبیلے کے لوگ فلا پارٹی کے لوگ فلا فلا ذریق قربانیاں کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی کا یہ حکم عید العدہ کی نماز سارے مسلمانوں کے لئے ایک ہی وقت میں فرض کیا ایک ہی وقت میں صریعت کے دائرے میں رکھا اس سے تاکہ مسلمانوں میں استماعیت رہے مسلمانوں میں دفاع پر رہے مسلمانوں میں جہاد رہے عید پرنے جب جب دائے ایک ہی سب میں مل کے کھڑے ہو آگے اور پیسے زپنا کر کے جس طرح جسوانی طور پر ایک ہی سب میں کھڑے ہوتے ایسے مسلمانوں کا دل بھی ایک ہو آئے امیر عید کی نماز پرنے کے بعد عید العدہ کی نماز پرنے کے بعد اپنے گھر میں قربانیاں کریں جس طرح قربانی کی رب کا شکر عذاب کیا اس کے گھر کے بچے چہہت رہے عورتیں خوش ہیں خود خوش ہیں کوش پھارا قربانی کر رہا ایک عبادت کرا خوش ہے یہ خوشی غریبوں میں بھی بات ہے دوسرے مسلمانوں میں بات ہے یہ قربانی کے اہم دعوت ہے میرے بھائیوں ساتھیوں پانچویں بات میرے بھائیوں ساتھیوں یہ بات جانے رکھیں کوئی بھی عبادت اس وقت قبول نہ ہوگی جب تک کی اس عبادت کے اندر اخلاص اور نبی کی پہروی نہ پائے جائے چنانچہ اخلاص اور نبی کی پہروی ہی کتاب سے عبادت کیجئے عید آنے والی ہے عید العدہ آنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق نہیں ہوگی یا دیا ہے وہ عید کی تیاریاں اللہ کی توفیق کے مطابق کر رہے ہیں عید کے دن عید العدہ کے دن اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو غسل کرو نماز پر ادا کرنے سے پہلے خوشبو لگاؤ اور شریعت کے دائرے میں نیا لباس پہنو اچھا لباس پہنو ساپ ستے لباس پہنو اپنے بچوں کو پہناؤ اپنی بیویوں اور ماں اور باپ کو پہناؤ اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں کا بھی خیال لکھو یتیبوں کا بھی خیال لکھو جس کا باپ نہیں ہے جس کا سوہ نہیں ہے یا باپ ہے ماں بھی ہے اللہ نے اسے فقیر بنایا ہے تندس بنایا ہے فیبز بنایا ہے اس کا بھی خیال لکھو مثال کے طور پر آپ کی پیری فینڈی کے کپڑے بیس ہزار روپے میں آ رہا ہے دس ہزار روپے میں آ رہا ہے آپ اپنے بچوں کو سات ہی ہزار میں نمتالو تین ہزار قریب کے بچے کی کپڑا بہنا دو خوشیوں میں شریعت رکھو تو عید کے دن آپ غسل کریں خصبو لگائیں عورتیں خصبو لگا کر کے نئی عید جائیں گی اور اچھے کپڑے پہنیں اور عید کے عیدالعہ کے دن بغیر کچھ کھائے ہوئے بہتر یہی ہے آپ عیدگاہ جائیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جائیں اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی لے جائیں اور ایک راستے سے عیدگاہ تکبیر پکارتے ہوئے جائیں زور زور سے پہدل جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہ اللہ وبرکبیرہ الحمدلہ حمدت کثیرہ سبحان اللہ بکرت و حسیلہ ہر آدمی اپنے اپنے تائی یہ تقبیر پکارتا ہوئے جائے وہاں جا کر کے عید الانہ کے نماز پڑھے دوسرے راستے سے گھر واپس آئے اور اپنے جانوروں کی قربانیاں کریں قربانیاں کے بعد کھائے کھلائے باتیں اور تقسیم کریں میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں یہاں ایک مسئلہ اور جان لیجئے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ عورتوں کو یہ دگاہ نہیں لے جاتے ہیں عورتوں کے عید کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں لے جاتے ہیں جبکہ سارے لوگوں کے امام نے حرفیوں کے امام نے اہل حدیثوں کے امام نے بریلیوں کے امام نے ہنبلیوں کے امام نے مالکیوں کے امام نے شافیوں کے امام نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے امام سب سے بڑے امام جنب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ عیدگاہ چلو عید کی نماز پڑھنے کے لئے چلو یہاں تک کہ اگر عورت کو بری لعبان کی رہتی حید رہتا نفاس رہتا تک بھی حید والے عورت کو بھی عیدگاہ لے جاتے اور لے جانے کا حکم دیتے وہ نماز میں شریک نہیں رہے گی لیکن لوگوں کی خوشیوں میں لوگوں کی دعاوں میں شریک رہے گی عورتوں کو عیدگاہ لے جاؤ جس جانے مدی میں آپ عید پڑھتے ہو اس میں عورتوں کے لئے بھی انتظام کرو جس طرح مرد کے لئے عید العدہ کے نماز سنتِ موقعہ ہے ایسے ہی عورت کے لئے بھی سنتِ موقعہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں چلتے چلتے آخری بات بہت ساری بات ہیں لیکن آخری بات اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو حرکت دو اپنے اسلام کو حرکت دو اپنے دل کے اندر اپنے دل کے اندر ایمان اور اسلام کی غیرت حمیت محبت ہمدردی خیرخواہی زندہ رکھو اور جواہ رکھو یہ کبھی کمزور نہ ہونے پائے یہ کبھی بونہ نہ ہونے پائے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لئے پسند فرمایا لہذا اللہ کی عبادتوں میں کوتا ہی نہ کرو اور اللہ کی معصیت کرنے میں آگے نہ بڑھو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے لئے اپنوں امان پیدا کر دے اپنوں امان کے ساتھ اسلام پر سلنے کی تفیق ادا فرما اور قبول فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہم سب کو ملجل کر دین کا سکھنے والا اور سکھانے والا بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمت اللہ بسم اللہ والسلاملہ وعلى رسول اللہ خواب 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 اگر آپ میں اور پانی کے آپ کے چند مصائل آپ نوٹ سانوے رہنا سائتہ مین کے خواستے سوئے گے اور اس پر ریفل کریں گے اور دوسروں تک بہتانے کی کوشش کریں گے اور بہت سوئے بہت سارے سوئے بہت سارے سوالا لقصے کو جانے والے باب اور رسہ کرتے رہنے بہت سارے سوالا کا سوال اب سوال کے حساب سے اللہ حالہ کی بھی ہے سوالے سوالے کل سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد ناظرین کروں اسلامی السلام علیکم رحمه اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین کروں اسلامی بائیں اور میرے پیاری کام اور بہنوں راسیس اپنی آج کی اس پردارام میں مجھے 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 موسیقی موسیقی موسیقی